سور مریم کی آیت نمبر تیرہ سی ایٹی تری سور مریم کا چھٹا اور آخری رکو اور سوال میں پارے کا نوہ رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّابِ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں یعنی شیطان کو ان پر چھوڑ دیا مسلط کر دیا خوب اچھالتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں پر اُبھارتے ہیں تو یہ جو کافر اچھل اچھل کر مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور یہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو شیطان اچھال رہے ہیں اور یہ شیطان کے قبضے میں ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ تو تم ان پر جلدی نہ کرو اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّ ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں آمال کی جزا کے لیے سانسوں کی فنا کے لیے دنوں مہینوں برسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں اس میاد کے لیے جو ان کے عذاب کے لیے مقرر ہے یعنی یہ سانس کی مالا چل لکھی ہے اور سانسوں کی گنتی ہے جب سانسوں کی گنتی پوری ہوگی یہ ہلاک ہو جائیں گے پھر ان کے لیے قبر آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے سانسوں کی گنتی تو ہر ایک کے لیے ہے مگر وہ خوش نصیب ہے کہ وہ ان سانسوں کی قدر کرے اور سچی پکی توبہ کر کے اپنے رب کو رازی کر دے یوم نحشر المتقین علی الرحمن وفدہ جس دن ہم پرہزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر حضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومنین متقین وہ مومنین جو تقوے والے ہوں گے میدان محشر میں اپنی قبروں سے سوار ہو کر اٹھائے جائیں گے اور ان کی سواریوں پر طلائی مرسہ زینے اور پالان ہوں گے یعنی ان کی بیٹھنے کی جو گدی ہوگی سواری پر وہ سونے سے مرسہ ہوگی جس جگہ پر یہ پاؤں رکھیں گے وہ بھی سونے سے بنی ہوئی ہوگی یہ اللہ مقام عطا فرمائے گا متقین کو کیونکہ وہ رحمان کے مہمان ہوں گے اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاکیں گے پیاسے زلت احانت کے ساتھ ان کے کفر کے سبب کیونکہ یہ مجرم ہوں گے تو انہیں میدان مہشر میں زلت ہی زلت ملے گی لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَتَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے یعنی جسے اللہ نے مقام دیا وہی مومنین کی شفاعت کریں گے کافروں کے لئے کوئی شفاعت نہیں مومنین کے لئے شفاعت ہے اور شفاعت وہی کریں گے جنہیں اللہ نے اذن دیا حدیث شریف میں ہے کہ جو ایمان لیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لئے اللہ کے نظیر احد ہے یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا صحیح العقیدہ ہے اس کی بالاخر نجات ضرور ہوگی اسی کے لئے شفاعت ہے وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی یعنی یہودیوں نے کہا کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بعض مشرقین نے کہا کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا بے شک تم حد کی بھاری بات لائے یعنی یہ بہت بڑی بیٹ بھی ہے اور انتہا درجے کا باطل بہت زیادہ سخت اور گندہ کلیمہ اے کافروں تمہارے مو سے نکلا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں وَتَنْ شَقُّ الْأَرْضُ وَزَمِينَ شَقْ ہو جائے پھٹ جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ گر جائیں دہ کر اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا اس پر کہ انہوں نے رحمان کیلئے اولاد بتائی یعنی یہ کلمہ ایسی بیعتبی وغستاخی کا ہے کہ اگر اللہ تعالی غزب فرمائے تو اس پر تمام جہاں کا نظام درم برم کر دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کفار نے جب یہ غستاخی کی اور ایسا کلمہ انہوں نے اپنے مو سے نکالا تو جنات اور انسان کے علاوہ آسمان زمین پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پریشانی سے بیچین ہو گئی اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی فرشتوں کو غزب ہوا جہنم کو جوش آیا یعنی کتنا برا یہ کلمہ ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتْتَخِذَوْا وَلَدَا اور رحمان کیلئے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے وہ اس سے پاک ہے اس کے لئے اولاد ہونا محال ہے ممکن ہی نہیں اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اولاد نہیں انسان اپنے مکان کا مالک ہوتا ہے اپنے گاڑی کا مالک ہوتا ہے اپنے روپے پیسوں کا مالک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ مملوک ہیں لیکن انسان اولاد کا مالک نہیں ہوتا تو جب ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارے اس کے بندے ہیں تو پھر کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا توبہ استغفراللہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے سب اللہ کے علم میں محصور اور محات ہیں ہر ایک کے انفاس ایام آثار اور تمام احوال اور جملہ امور اس کے شمار میں ہیں اس پر کچھ مقفی نہیں سب اس کی تدبیر و قدرت کے تحت میں ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے تمام حالات جانتا ہے سارے معاملات جانتا ہے کتنے کس کے سانس باقی ہیں کس کے کتنے دن باقی ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کسی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں اور سب اللہ کی قدرت کے ماتحت ہیں وہ جو چاہے کرے وَقُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ اور ان میں ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے حضور اکیل احاضر ہوگا نہ مال اس کے ساتھ ہوگا نہ اولاد اس کے ساتھ ہوگی نہ کوئی مددگار اس کے ساتھ ہوگا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے سَيَجَعْلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ ان قریب ان کے لئے رحمان محبت پیدا کر دے گا یعنی اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ فلان میرا محبوب ہے جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان کو محبوب رکھتا ہے سب اس کو محبوب رکھیں تو آسمان والے اس کو محبوب رکھتے ہیں پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین اور علیہ کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے جیسے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلطان عظام الدین دہلوی حضرت سلطان سید اشرف جہنگیر سمنانی اور دیگر حضرت اولیاء کاملین کی عام مقبولیتیں ان کی محبوبیت کی دلیل ہیں اس کی ایک مثال ہم سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بناتا ہے تو لوگوں کی مخالفت اسے ذر نہیں دیتے عالی حضرت امام اہل سنت کے خلاف انگریزوں کے دور میں ہندووں نے انگریزوں نے یہودیوں نے قادیانیوں نے اور دیگر جتنے بدعقیدہ بدمذہب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصتاق تھے انہوں نے عالی حضرت کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا اور کتنے جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے لیکن آپ دیکھیں عالی حضرت کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے بلکہ ہر سال ہر لمحے عالی حضرت کی شخصیت میں اور جو لوگوں کو عالی حضرت سے محبت ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اب ممتاز حسین قادری کو لے لیں کہ پانچ سال تک چار جنوری دو ہزار گیارہ میں انہوں نے غصتاق اثر کلم کیا پانچ سال تک ممتاز قادری کو بدنام کرنے کے لیے یہود و نصارہ نے اور ان کے جو پٹھو ہیں جو میڈیا ہے جو اخبارات ہیں ہماری پاکستان کی گورنمنٹ پورا انہوں نے زور لگا دیا کہ ممتاز قادری کو بدنام کر دیا جائے لوگوں کے دلوں میں نفرہ ڈال دی جائے یہاں تک کہ دشمنان اسلام ایجنسیاں یہ سمجھتی تھی کہ ممتاز قادری کو شہید کر دیں گے تو جنادہ اٹھانے والا نہ ہوگا لیکن دنیا حیران ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 68 لاکھ سے زائد لوگ جنازے میں شریک تھے 23 میل تک جنازہ پھیلا ہوا تھا صرف تین دن میں ممتاز قادری کے مزار پر حاضری کے لیے راولپنڈی میں ڈھائی کروڑ افراد داخل ہوئے کیونکہ جسے اللہ محبوب بنائے اسے پھر دنیاوی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالی مومنین کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے ان اللہین آمنوا وعملوا صالحات بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ بُدَّا ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْلِسَانِكَ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تَاکِ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُدَّا اور جھگرالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ انہیں قرآن اس لیے آسان ہے کہ اس کے ذریعے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جائے اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں جو کافر ہیں زدی ہیں انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر سنائی جائے وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنِ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں جنہوں نے انبیاء کی توہین کی بیعتبی کی غستاخی کی انبیاء کی تقزیب کی وجہ سے بہت ساری امتیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمائیں حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو اَوْ تَسْمَعُوا لَهُمْ رِكْزَا یا ان کی بھینک سنتے ہو وہ سب نیست و نابوت کر دئیے گئے اسی طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا سورہ مریم مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے موسیقا